پی ڈی ایم کو اقتدار کے مزے نتائج نون لیگ بھگت رہی ہے نون لیگ اب کیا کرے گی؟ کیا حکومت الیکشن میں جائے گی؟ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہے اور نتائج نون لیگ بھگت رہی ہے شہباز شریف کو ایک ایک فیصلے کے لیے لندن دیکھنا پڑتا ہے اور آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کو منانا پڑتا ہے عمران خان کی حکومت رہتی تو ملک دیوالیا ہو چکا ہوتا تجزیہ کاروں سے سوال کیا گیا کہ مفتہ اسماعیل نے کہا کہ ملک بج گیا اور الیکشن ہار گئے تو پانچ سال اپوزیشن میں بیٹھنے سے قیامت نہیں آ جائے گی ارشاد بھٹی نے کہا کہ کیا عمران خان کی مقبولیت اور زمنی انتخابات میں شکست کے بعد اتحادی حکومت الیکشن میں نہیں جائے گی پی ڈی ایم کیوں الیکشن میں جائے گی جبکہ وہ اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہے نتائج نون لیگ بھگت رہی ہے سوہیل وڑائج کا کہنا تھا کہ سیاسی مفادات ہی قومی مفادات ہوتے ہیں سیاسی فیصلوں نے نون لیگ کی سیاست کو نقصان پہنچایا ہے نون لیگ کے ووٹروں کی اکثریت نے حکومت کے مشکل فیصلوں کو پسند نہیں کیا نون لیگ میں دو آپشنز ہیں ایک ای ٹیم ہے جس میں نواز شریف اور عساق دار ہیں نون لیگ کے ووٹروں کی اکثریت نواز شریف اور عساق دار کی پارٹیوں سے اتفاق کرتی ہے ریما عمر نے کہا کہ نون لیگ اپنا پیغام واضح طور پر ووٹرز تک پہنچانے میں ناکام رہی ہے جو پارٹی بھی اپوزیشن میں ہوتی ہے معیشت کو مزاق بنا دیتی ہے نون لیگ کو مشکل فیصلوں کی آرڈ لینے کے بجائے اپنے ووٹر تک اپنا پیغام موثر طور پر پہنچانا چاہیے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے مزید معلومات کے لیے